اجنبی عورت کو کیسے پٹایا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کسی بھی انجان عورت کو پٹانے کی کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں جس سے آپ بہت آسانی سے کسی اجنبی عورت کو اپنے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اٹریکشن کسی ایسی عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے جسی آپ پٹانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا کیونکہ وہ اجنبی عورت ہوتی ہے لہٰذا وہ عورت بھی آپ کو کوئی رسپونس نہیں دے رہی ہوتی آپ اس سے بات کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اسے بھولانا لگ جائے یا اس سے بات کی شروعات کیسے کریں کہ اس طریقے سے اس اجنبی عورت کو اپنے قریب لائیں تو اگر آپ بھی اس طرح کی کشمہ کشکہ شکار ہیں یا کوئی عورت آپ سے نہیں پٹ رہی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے آسان طریقے بتانے والی ہوں جس سے آپ کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کر کے اسے پٹا سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں یہ ویڈیو خاص ایڈیوکیشن پرپرس کلی بنائے گئی ہے تو پرائے مربانی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے اس کے لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پیس میرے چینل اکسار اور دو کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی پیج کو بھی لائک اور شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کریں تو چلیے ویڈیو کو آپ پاس کرتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے کسی اجنبی عورت کو پٹانے کے لیے آپ کو اپنے اندر کی نرونیس اور ہج کے چاہت کو ختم کرنا ہوگا تب ہی آپ اس عورت کے سامنے ٹک پاؤ گے عموماً بہت سارے بردوں کو کسی اجنبی عورت سے بات کرتے وقت ایچ کے چارٹ ہونے لگتی ہے اور وہ اس بات کو لے کر گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ عورت برا نہ مان جائے یا ان کے پرپوزل کو ریجیکٹ نہ کر دے کہیں ایسی ویسی بات نہ بول دے جس سے انہیں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑے تو یہاں آپ نے اوور تنکنگ نہیں کرنی نہ ہی زیادہ سوچنا ہے اور بنداز ہو کر پورے کانفیڈنس سے اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنی ہے آپ کا پہلا امپریشن اس عورت پر اچھا پڑنا چاہیے اور اسے آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگے اس طرح آپ اس اجنبی عورت کو آسانی سے پٹا سکتے ہو نمبر دو اجنبی عورت کے ساتھ ریلیشنشپ کو بنانے کے لیے آپ کو اس کے اور اپنے درمیان کومن فیکٹر پر ڈھونڈنا ہوگا جو آپ کے اور اس میں سیم ہو نحاظہ اس سے بات کرتے وقت نوٹس کریں کہ آپ میں اور اس کے درمیان کیا چیز کومن ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کی باتوں سے ہی اندازہ لگا لو کہ اس کی پسند نہ پسند کیا ہے اور اسے یہی ظاہر کرو کہ آپ بھی وہی چیزیں پسند کرتے ہو جو وہ کرتی ہے اور آپ کی چوائس اور اس کی چوائس سین ہے جس طریقے سے آپ اس عورت سے بات کرو گے تو آپ دونوں کے درمیان انٹرسٹ پڑے گا اور میوچن انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوگی اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کے اچھا لگنے لگے گا عورت بھی آپ کی باتوں میں دلچسپی لے گی اور دیرے دیرے آپ کے قریب آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ دونوں کی بانڈنگ بھی سٹرونگ ہوگی اور آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیول فیل کرو گے نمبر تین عورت کو پٹانے کا تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس عورت کی کسی کام کی تعریف کر دیں یا کسی خوبی کی تعریف کر دیں جو اس میں مجود ہو اسے خوش کرنے کے لیے کوئی سرپرائز گفت دے دو اسے کوئی کمپلیمنٹ دے دو تو وہ عورت آسانی سے پٹ جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ